بیہار کے لوگوں نے کبھی بھی اپنے آکٹرز کی عزت نہیں کی آئیکن بیٹ کی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شوشانت بیہار سے ہیں یا میں بیہار سے ہوں آج پریس میڈیا نے آپ کو بتایا ہے تب آپ کو پتہ چلا ہے اور آپ اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں وہی ہنگامہ کرنا چاہیے تھا نا جب ان کی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں میری فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اور جا کے آپ تھیائٹر میں فلم دیکھتے ہیں آپ کے بارہ کروڑ کی جنتہ میں اگر پانچ کروڑ بھی جا کے فلم دیکھتا تو آج کی ٹائم پہ وہ ساری فلمیں سوپر ہٹ ہوتی باہر کے لوگ پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے پہلے اپنے لوگوں کو سپورٹ کریے دیکھیں یہی ہوتا ہے جب باہر میں یہ سارے رکشہ والے اور جتنے والے ہم لوگوں کو مار مار کے واپس بھگا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کبھی کھڑے نہیں ہو پاتے اگر اپنے جگہ میں کام ہوگا تو باہر کوئی نہیں جائے گا اور ہم لوگ کے ایسی بیزتی اور ایسی بدنامی کبھی نہیں ہوگی اور کوئی بھی بچہ ایسا سٹیپ نہیں اٹھائے گا سوچو بیہار کے لوگوں کی کیوں ہم لوگ باہر جا کے کام کر رہے ہیں کیا کوئی بھی کیوں اپنا ویبسائی کے لیے باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے اور کھانے کے لیے نمستے میں ہوں پاہل روحاد کی جی ہاں آپ سب نے دیکھا کہ کیسے سشان سنگھ راجپوت کے ندھن پر بولیوڈ کے بگیز نے being human ہونے کا ڈراما کیا مگرمج کے آنسو بہائی کیوں کیونکہ ہمارے دیش کے پدھان منتری جی نے جب سشان سنگھ راجپوت کے اوپر tweet کر دیا تو سب بولیوڈ کے so called دوگلے لوگوں کو لگا کہ ان کو بھی جلد اپنا شوک جتانا چاہیے وہ بولیوڈ کے دوگلے لوگ جن کو ابھی تک شاید نہیں پتا تھا کہ سشان سنگھ راجپوت was going through so much of mental health issues کہ he would commit such a huge step that would actually end his life مگر بولیوڈ کے لوگ اب اپنا پاریوارک پیار دکھا رہے ہیں وہ بولیوڈ کے لوگ جو obviously secretly wish کرتے ہیں کہ دوسرے کا career ختم ہو جائے مگر موں کے اوپر ایک دوسرے کو اپنی films کے لیے best wishes wish کرتے ہیں so this is بولیوڈ وہ بولیوڈ جہاں پہ Karan Johor نے خود بولا کہ وہ سشان سنگھ راجپوت کے touch میں نہیں تھا for one year but اب tweet کر رہا ہے ایک post کر رہا ہے heart broken کے ساتھ کیونکہ اس کو دکھانا ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے Alia Bhatt جو ہر دم اپنی بہن کی depression کے اوپر بات کرتی ہے اور TRP کھاتی ہے اسے نہیں پتا تھا کہ کسی کو mock کرنا actually اسے hurt کر سکتا ہے وہ Alia Bhatt actually جب Kangana کو padam شری ملتا ہے تو اسے بکے بھیجتی ہے جب Kangana کی بہن نے اس کی سچائی expose کری ہوئی ہے on social media platform so ایسے دوگلے fake لوگ ہیں Bollywood کے اندر اور مجھے شرم آتی کہ ایسے لوگ actually اب سشانت کی موت کے اوپر ڈراما کر رہے ہیں اور مگرمچ کے آسو بہا رہے ہیں but this is the reality of Bollywood وہ Bollywood جہاں پر آپ اپنے سوپرسٹارز کو بھگوان کردار جا دیتے ہیں مگر یہ سوپرسٹارز actually سوپرسٹارز نہیں ہیں بھگوان بننے کے لائک بھی نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو obviously دیمک کی طرح بھارت کو کھا رہے ہیں دیمک کی طرح بھارت کی سنسکرٹی کو کھا رہے ہیں دیمک کی طرح سناتن دھرم کو کھا رہے ہیں نمستے